اس میں آپ نے چند لوگوں کے نام لیے ہیں پارلیمنٹرینز کے صافیوں کے پولیس کے سر اس میں کوئی جرنیل وغیرہ یا اداروں کے لوگ بھی شامل ہیں بلکل ہیں میں نے تو آپ کو بتایا کہ کوئی بچا ہی نہیں ہے کئی ریٹائر جنرلز ہیں میں سارا ڈیٹا اور ریکارڈ آپ کو دے دوں گا ان کی پروپٹیز نمبر بھی بتا دوں گا بری ہوئی ہیں ان کی پروپٹیز وہاں پر اس کے علاوہ جہاں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ریٹائر جنرلز ہیں سرونگ پولیس آفیسرز ہیں ایک انسپیکٹر جنرل پولیس بھی ہیں اس وقت موجودہ ایک درجہ بہت سے زیادہ جا چکا ہوں اسی سٹوری کے لیے اس سٹوری پر میں نے تو دوہزہ سترہ سے کام شروع کیا تھا اور سرونگ آفیسرز نے پرچیز کیا ہے تو یہ تو ایک لمبی لسٹ ہے آپ کے بہت سارے میڈیا کے لوگ بھی ہیں یار میں نے تو بارہ سو لوگوں کو ای میل جنریٹ کیا تھا کہ آپ کی پروپٹیز ہیں یا نہیں ہیں کیابنٹ کا بھی حصہ ہیں ان میں سے تو مجھے سارے لوگوں نے آلمہ سارے لوگوں نے سرینٹ کیا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں سورا پر کتاب سے مخاطب ہے پاکستان کے موسٹ پرمننٹ انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ زاہد گشکوری صاحب ہمارے صاحب موجود ہے زاہد صاحب السلام علیکم شکریہ وآلیکم السلام زاہد صاحب دو چیزیں ہیں دو بڑی بادے چیزیں ہیں ایک تو کوئی قوانین آ رہے ہیں پاکستان میں اور دوسری خبر آ رہی ہے کہ جناب سات ہزار لوگوں کی کوئی پروپٹیز نکل آئی ہیں اور یہ سٹوری آپ لے کر آئے ہیں اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگوں کے نام آنے والے ہیں یہ تعداد اب سات ہزار سے بھی آگے نکل گئی ہے یہ بہت بڑی سٹوری ہے آپ کے کئی درجنوں میمبر پارلمان کی پروپٹیز سامنے آ جائیں گی تھوڑی دیر تک کئی بڑے بڑے انفلوینشل ہیں میڈیا کے لوگ بھی ہیں اور کانوندان ہیں پولیس آفیسر ہیں جو کہ سرد کر رہے ہیں بڑے بڑے بیروکریٹس ہیں میرے پاس تو کوئی پیتیس ہزار سے زاہد لوگوں کا ڈیٹا ہے اور ان کی تمام پروپٹیز کی ڈیٹیلز ہیں بس اسی پر میں کام ہی کر رہا تھا تو آپ نے کہا کہ آپ پولیس تھوڑا سا ٹائنڈ دیں تو اس سٹوری کو اس سے پہلے کہ آپ بریک کریں چیزیں جو سائبر کرائم کی طرف آ جاتے ہیں یہ اس سے بڑی سٹوری ہے اس وقت بریکنگ سٹوری ہے کیونکہ پاکستان نے جو نیا اللہ پروپوز کیا ہے وہ بہت حطرناک ہے جو میں اور آپ بات کریں ہو سکتا ہے اس کانون کے زمرے میں آ جائے جو نیا اللہ آنے والا ہے اور پھر کسی کی شہر نہ ہو اور یہ لاغ کیا ہے یہ اس لاغ کے بارے میں بتائیں اور ساتھ یہ جو سٹوری آپ نے جس کا ذکر کیا ہے اس میں آپ نے چند لوگوں کے نام لیے ہیں پارلمنٹرینز کے صافیوں کے پولیس کے سر اس میں کوئی جرنیل وغیرہ یا اداروں کے لوگ بھی شامل ہیں بالکل ہے میں نے تو آپ کو بتایا کہ کوئی بچہ ہی نہیں ہے کئی ریٹائر جنرلز ہیں میں سارا ڈیٹا اور ریکارڈ آپ کو دے دوں گا ان کی پروپرٹی نمبر بھی بتا دوں گا یہ مجھے تھوڑا سا آپ ٹائم دیجئے کیونکہ میرے پاس فگرز اور ساری چیزیں وہ پائپ لائن میں ہے اور ٹائم بہت تھوڑا رہ جائے اس لیے میں آپ کو ڈیٹیل اس سٹوری پہ دیتا ہوں جو کہ سائبر والی ہے جی 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 پلیس بتائیں یہ کیا کوانین ہے یہ کس نے پروپوز کیا اور مقصد کیا ان کا دیکھیں مقصد تو بلکل ایسا ہے کہ سوشل میڈیا کو ٹیم کرنا ہے جو بھی کوئی بات کر رہا ہے چاہے وہ حکومت کو اچھی لگتی ہے دست پیرین اپ وہ کانون میں فال نہیں کرے گی اور جو حکومت سمجھتی ہے کہ انہیں اچھی نہیں لگتی تو پھر میں اور آپ جو بات کر رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کی سزا چھے میں ہی نہیں تھی یا تین میں ہی نہیں تھی کسی شیک میں وہ آگے جا کر میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گا آپ سات سال سزا ہو گئی ہے اور وہ جرمانہ ایک کروڑ تک چلا گیا ہے اور دوسرا ایک سائبر دہشتگردی کا انہوں نے نام دیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو بھی بات کرے گا وہ اگر ریاست سمجھتی ہے کہ یہ اس کی خلاف ہے یا ایک تنقیدی شکل میں آئے تو اس کو دہشتگردی کا نام دے دیا جائے گا اور پھر آپ کو چونہ سال کی بھی سزا ہو سکتی ہے وہ میں آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھتا ہوں کہ جی یہ ایک تجھے ہے کہ یہ کانون پاس کر لیا ہے کیابنٹ نے وزریعظم نے بھی اپنول دے دی ہے کیا جائے گا پھر اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے یا نہیں دیکھا جائے گا لیکن اس وقت جو کانون بنانا کی کوشش کی گئی ہے وہ سائبر کرائم انویسٹگیشن ایجنسی ہے جس کو پولیس اور ایف ای ای کی پاورز آسل ہوں گی اور یہ انویسٹگیشن ایجنسی جو ہے کسی بھی مجرم کی یا ملزم کی جہداد ضبط کر سکے گی یہ بہت بڑی بات ہے اور پھر سائبر کرائم سیکشن ایٹ کی جو چار سیکشن ایٹ کر دئیے گئے ہیں اور شکیں گیارہ جو ہیں وہ بھی اضافی ہو چکی ہیں تو اس طرح ففٹی ون سیکشن دو گئے ہیں ٹوٹل اور اس میں سائبر سیکشن ایٹ ہے جس کی سزا تین سال تھی اب ساس سال کر دی گئی ہے اور ایک کروڑ پر جرمانہ ہے یہ پی کے ایکٹ دوہزار جو سیکشن ہے پروپوز ایکٹ کا جو کبیل ہے بیسیکلی اس میں ذاتی معلومات میں مداخل سے متعلق ہے اب وہ ڈیفائن کرنا ہوگا کہ ذاتی معلومات کیا ہیں آپ کو کوئی شنافتی کارز اس طرح سے کوئی شیئر کر دیتا ہے سوشل میڈیا پہ تو پھر آپ کو سا سا سزا ہو سکتی ہے اور دوسرا نفرت انگیز تقاریر کی شک کی سیکشن کو انہوں نے تبدیل کیا ہے اس میں سیبر کی دشتگردی آپ ہوگی کہ جو نفرت بری تقاریر کرتے ہیں جو ریاست سمجھتی ہے تو بھی دشتگردی کا یہاں پر اطلاق ہوگا پھر دشتگردوں کی برتی مالی معاملات اور منصوبہ بندی کا رہدہ ایک سیکشن ہے پھر الیکٹرونک جال سازی کی سزا ہے وہ تین سال سے بڑھا کر سات سال کر دی گئی ہے پھر سٹیٹ بینک کی اجازت کے بغیر جو ورچول اور کرپٹو کرنسی اور آن لائن آج کل گیمبلنگ ہے اور دوسری یہ قانون کی ایم بیٹ میں لائی گئی ہیں جی اس پر بھی پانچ سال کی سزا تجویر کی گئی ہے پھر الیکٹرونک ڈیوائس کی جو سپلائی ہے وہ پہلے چھے ماہ کی تھی اور زمانت یہ بلکل بیلے بل ساری چیزیں تھی اب یہ بلکل زمانت نہیں ہوگی جی یہ سپلائی والا جو عام سا ایک جرم سمجھا جاتا ہے اس کی سزا تین سال ہو گئی ہے پھر بغیر اجازت اگر کسی کی کوئی شناختی معلومات ہے میں آپ کا موبائل نمبر شیئر کر دیتا ہوں سوشل میڈیا پر جلو خود کر دیتے ہیں ایک بات برائے مربانی بتا دے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ ساری امپورٹنٹ ہیں لیکن یہ ایک دیجٹل ٹیرورزم کے ایک ترم استعمال ہوئی جہاں پر آرمی چیف صاحب باتشیت کر رہے تھے خداپ کر رہے تھے سائبر دہشت گردی یہ پھر دیفائن کیسے ہوگی کہ اجناب ہیٹ سپیچ کیا ہے کس نے کیا گفتگو کر دی ہے کسے برا لگ گیا اور آپ اس کے زمرے میں آ جائیں گے دیکھیں یہ تو ایک پرپوز لا ہے جو ڈیٹیل سے ہے پھر اس کے رولز بنیں گے یہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کو بری لگے آپ اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے عدالتیں پھر فیصلہ کریں گے اور یہ بڑی لیتل سزا ہے یہ آپ اس کانون کو یہ تو ابھی ڈیبیٹ ہوگی کچھ لوگ ہو سکتا ہے کالا کانون کہہ دیں کیونکہ یہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتا ہے یا نہیں یہ سٹیننگ کمیٹی کو جاتا ہے ہمارا کام انفرمیشن لے کے آنا ہوتا ہے اور اس میں پھر تو کوئی بچے گا نہیں بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ کونسی انفرمیشن کو کس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے کونسی انٹائی سٹیٹ انفرمیشن رہیں کونسی سیکریٹ ہیں کیسے ہوگا اور جو سائبر دہشتگردی کے آپ نے بات کی اس پر بالکل فوکس ہے یہیں تو ایک فوکس ہے کہ کونسی تقریر ہے کونسی سکرپٹ ہے کونسی چیز ہے وہ دہشتگردی جو سائبر میں آتی ہے اس پیس میں اس کو فالو کرنا ہوگا تو اب یہ بڑا خطرناک ہوگا آگے جا کر اس پر ڈیویٹ ہوگی آپ دنیا جانتے ہیں آپ پینل اکامی یونیورسٹی سے پڑے ہوئے ہیں آپ نے اداروں کے ساتھ کام کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آپ آئے دن دنیا کے مسلم ممالک میں سر یہ دنیا میں کہیں پر یہ چیز موجود ہے جو قوانین یاب لے کر رہے ہیں دیکھیں دنیا نے ریگولیٹ کیا ہے سوشل میڈیا کو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا اچھی بات ہے جو سائبر کرائم ہے ہو رہے ہیں اور اس میں جنون کرائم بھی ہوتے ہیں جس طرح بینکنگ کے پروڈز ہیں یا دوسرے آن لائن پروڈز ہیں لوگوں کی پریویسی ڈسٹرگ ہوتی ہے پھر چائلڈ ابیوز پر بھی میں آگے جا کر آپ کو بتاتا ہوں اس پر بھی نئی قانون سازی انہوں نے تجویز کی ہے پھر سیکشول ہرہیسمنٹ کے کیسز ہیں ویمن کی پریویسی ہے اس پر بھی میں آگے جا کر بتاتا ہوں یہ جنون ایشیوز ہیں لیکن بات جو باقیادہ ایک سی شک ہے وہ سائبر ٹیروریزم کی جو کہ الیکٹرونک ٹیروریزم آپ کہہ سکتے ہیں اس کو جو انہوں نے ٹارم استعمال کیے وہ کتنی خطرناک ہے کیونکہ دیکھئے وہ آپ کوئی چیز ایکسپریس کرتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں انریسٹ پھیلتا ہے تو معاشرے میں انریسٹ پھیلتا ہے کہ آپ اس کو دشتگردی کہہ سکتے ہیں یہ آگے میرے پاس ڈیٹیلز ہیں اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں تو میں ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کس طرح ہوتی یہ بڑی خطرناک ہوگی کیونکہ نئے جو مجوزہ پی کے کانون میں سائبر ٹیروریزم سے مطالق خصوصی سیکشن مختص کر دیا گیا ہے اس میں نئے جو ٹیروریزم کی تعریف ہے وہ بھی تبدیل کی گئی ہے حکومت یا عوام کے کسی طبقے یا برادری یا پھرکے میں خوف یا آدم تحافظ کا احساس پیدا کرنا سائبر ٹیروریزم کہلائے گا یہ دیکھیں بڑی خطرناک چیز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے گا کہ معاشرے میں آپ اگر کوئی گارمنٹ کوئی غلط کر رہی ہے آپ اس وجہ سے کوئی سٹوری دیتے ہیں اور پھر معاشرے میں عوام کھڑے ہو جاتے ہیں جو ان کے جنرل رائٹس کے لیے ہوگی تو وہ پھر آپ پر دہشتگردی لگے گی تو اس کے علاوہ معاشرے میں خوف یا آدم تحافظ کا احساس پیدا کرنا بھی سائبر ٹیروریزم تصور ہوگا آدم تحافظ پولیٹیکل ہوگا آدم تحافظ سیکیورٹی کے حوالے سے وہ کیا ہوگا دیکھیں یہیں تو بہت دلچسپ ہے ہم نے تو اکنومکلی اگر آپ چیزیں دیکھیں مہنگائی ہے جو صورتحال ہیں عوام کو آپ بتائیں گے کہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں نئے ٹیکسز آ رہے ہیں پانچ تو اورپ رپائے کے نئے ٹیکسز لگ رہے ہیں جہاں ہزار اورپ رپائے کے تو عوام میں ہتم تحافظ بیچائنی تو خوف و حراس تو پہلے کہا کہ کیا ہونے والے ہیں ہمارے ساتھ کیا آپ بھی یہیں اس کا امپلیمنٹ ہوگا کانون پھر آگے سنیے اب انہوں نے یہ سیکرٹ رکھا ہوا ہے جو پرپوز بیل ہے میں نے بھی سورسر سے آثر کی ہے انفرمیشن تو اب اس میں تبدیل ہی کریں گے یا نہیں لیکن کیابنٹ نے اس کی اپروول دے دیئے تو اٹمین لا منسٹری نے بھی دیئے دیئے یہ منسٹری اف انفرمیشن انڈ تکنالوجی جو آئی ٹی منسٹری ہے یہ اس کا بیل ہے یہ ایک کسٹوڈیا نوگی یہ ایک بڑی خاص بات ہے اس کا ادارت داخلہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ ایک ایک سوسبلی منسٹری فائی ٹی اس کو انٹروڈیوز کروا رہی ہے جس میں سیکٹ ہوں گے ادارے ایف ای اے کے بھی اور بی ٹی اے کے بھی اور دوسرے جو متعلقہ ادارے ہیں پولیس بھی آگے آپ سنیے کہ پہلاتم تنظیموں افراد یا گیروں کے مقاصد کو آگے بڑھانا بھی سائبر دشت کرتی ہوگا ٹھیک ہے ایک میک سینس یہ ایک ایمپورٹنٹ پاکستان کا ایشو ہے دنیا پر دنیا کا بھی اس کا فوکس ہے ریگولیٹ کرنی چاہیے چیزیں ہیں لیکن بہت کچھ ساری چیزیں ہیں جو کہ جس پہ ڈیبیٹ ہونا ضروری ہے پھر سائبر ٹیرزم سے مطالق کیسز نیشنل سائبر کرائم انویسٹکیشن ایجنسی کے پاس جائیں گے ایفراد یا کے پاس جائیں گے یا پولیس والے یا دوسرے کیسز تو یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے یہ بڑی چینج ہے اور دوسرا جو ابیوز ہے چائلڈ ابیوز یہ بہت اہم ہے اور ویمن ہیریسمنٹ جو ہے یہ کیسز اگر جہاں ضرورت پڑے گی تو عدالتوں میں یہ ان کیمرہ پرسیڈنگز ہوں گی تو یہ ایک اچھی شک ہے جس میں پاکستان کے مطالق یا بچوں کے مطالق چائلڈ پرنوکرافی کے کیسز آئے تھے آپ نے دیکھا چائلڈ ابیوز ہے پھر ویمن ہیریسمنٹ کے کیسز ہیں سیکشل ہیریسمنٹ کی بہت ساری سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا لوگ بہت کمپلینس کرتے ہیں تو خواتین کی رائیس کی بات ہے تو یہ تو ایک چیز اچھی لگتی ہے کہ یہ ریگولیٹ ہو رہا ہے یہ والا شک پرٹیکولر لیکن آگے دیفائن کیسے ہوگا یہ تو بہت سر ایک اور ایک اور صرف نکتے کے اوپر تھوڑا سا بتا دیں یہ جو آپ نے ٹریٹ بھی کیا ہے اور یہ پروپرٹیز دوبائی لیکس جو ساری ہوئی ہیں اس سے پہلے ہم نے پیناما لیکس دیکھا ہے پینڈورا لیکس دیکھا ہے یہ دوبائی لیکس یہ اگین کسی صافیوں کے کنسورشیم نے لیک کیا ہے آپ کی ذاتی یہ ساری سرچ ہے یہ ہے کیا دیکھئے یہ بلکل کنسورشیم ہے آج کل جو گلوبل انویسٹیگیٹیو جنرلزم بارڈی ہے پوری دنیا میں جو کام کر رہی ہے ان کے بہت سارے والنٹر اور جو انویسٹیگیٹیو جنرلیسٹ ہیں ضروری نہیں کہ وہ بہت زبردست جنرلیسٹ بلکل انویسٹیگیٹیو لیکن جو بلنگ تھے جن کے پاس سورسٹس پر حاصل کی گئی ہے مختلف بارڈی سے اور آپ کو پتہ دبائی میں یا یو اے ای جو کنٹری ہے امان ہے جب میڈریسٹ میں جو دوسرے کنٹریز ہیں دبائی تو ہیون ہے یو اے ای اگر آپ دیکھیں وہاں میں کئی بار ایک درجن بار سے زائد جا چکا ہوں اسی سٹوری کے لیے اس سٹوری پر میں نے تو دو آدھر سترہ سے کام شروع کیا تھا جس پہ ای اے نے بھی نوٹس لیا تھا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیا تھا عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں آپ کو یاد ہوگا وہ سٹوری میں نے کی تھی جو کہ علیمہ خان صاحبہ کا ایک وہاں پر دبائی میں وہ تھا پلائٹ تھا اور باقی لوگوں کی بڑے 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 سیاست دان بلوچستان کے سارے ہیں بری ہوئی ہیں ان کی پروپرٹیز وہاں پر اس کے علاوہ جہاں پارلمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ریٹائر جنرلز ہیں سرونگ پولیس آفیسرز ہیں ایک انسپیکٹر جنرل پولیس بھی ہیں اس وقت موجودہ میں آپ کو ساری انفرمیشن نہیں دینا چاہتا مجھ سے انفرمیشن مت لیں زیادہ میں جا رہا ہوں ایک پرانی سٹوری پر سر آج سے تقریباً کوئی کچھ مہینے پہلے شاہین سبائی صاحب نے ایک خبر دی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان سے بریف کیس ڈالرز کے پریوے باہر جا رہے ہیں آپ کی یاد ہوگا انہوں نے ٹویٹ کیا تھا بلکل جا رہے ہیں تو اس میں تو کوئی شاکی نہیں آج سے تھوڑی جا رہے ہیں یہ خود ایف آئی اے نے بتایا تھا اور میں نے بھی دو سوریز پر کام کیا ہوا ہے کہ پاکستان سے کئی بلین ڈالرز منی لانٹنگ کی شکل میں باہر جا چکے ہیں یہی تو ٹریلینڈ روپیز کی پروپیٹیز ہیں آپ دیکھیں ابھی دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار سترہ میں کئی دو سیاسی جماعتوں کے ہیڈ ہیں انہوں نے ابھی دو ہزار اٹھارہ میں سترہ میں وہاں پر پلائٹ پرچیز کی ہیں اور سرونگ آفیسز نے پرچیز کی ہیں تو یہ تو ایک لمبی لسٹ ہے آپ کے بہت سارے میڈیا کی لوگ بھی ہیں یار میں نے تو بارہ سو لوگوں کو ای میل جنریٹ کیا تھا کہ آپ کی پروپیٹیز ہیں یا نہیں ہیں کیبنٹ کا بھی حصہ ہیں ان میں سے تو مجھے سارے لوگوں نے آلموس سارے لوگوں نے سیٹ کیا ہے صرف بارہ لوگوں نے جواب دیا ہے تو آپ اندازہ لگی ایمیجن کیجئے کہ بارہ سو لوگ جن کی پروپیٹی کے اڈرسز بھی میرے پاس ہیں جن کی پروپیٹیز کے سیل نمبر بھی میرے پاس ہیں کانٹیکٹ نمبر بھی میرے پاس ہیں پاکستان کی ان کے اڈرسز ہیں ساری ڈیٹیلز ہیں اگر آپ وہاں ایمارز یا دوسرے جو جتنے بھی پروپیٹی ڈیلرز ہیں اگر وہاں آپ جائیں زیادہ تر انڈیان ہیں دبائی میں تو آپ کو وہاں پتہ چلے گا کہ کیا کیا پروپیٹیز ہیں یہاں تو بڑے بڑے ویلاز ہیں کوئی چھوٹے فلیٹس نہیں ہیں تو یہ پوری پورا پاکستان کا شیئر ہے ہیوڈ شیئر ہے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں اس سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے اس سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ